بریج بوشن شرن سنگھ کے خلاف محلاؤں کے پردرشن کو ایک مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے بریج بوشن پر جو دو ایف آئی آر 29 اپریل کو درج ہوئی تھی اس میں ایک ایف آئی آر پاکسو کے تحت بھی ہے یہ پاکسو ایکٹ کیا ہے؟ پہلوان کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکسو کے تحت ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو بریج بوشن کو ترنت گرفتار کیا جانا چاہیے پاکسو کے پروویجنز کیا ہیں؟ یہ سارے سوال میرے مند میں ہیں اور ظاہر ہیں آپ کے مند میں بھی ہوں گے تو آئیے آج نیز حوالوں کے جواب تلاشتے ہیں سرل شبدوں میں انسی ڈیکوٹس کے اس ویڈیو میں پاکسو یعنی پروٹیکشن آف چلڈرن فرم سیکشوال آفینسز ایکٹ محلہ ایو امبال وکاس منترالے کے ذریعے اس قانون کو دوہزار بارہ میں لائے گیا تھا دوہزار گیارہ میں اس قبل آنے کے بعد بائیس مئی دوہزار بارہ کو یہ سنصد میں قانون کے طور پر لاغو کیا گیا تھا کیا کہتا ہے پاکسو ایکٹ؟ پاکسو کا مقصد بچوں کے خلاف ہونے والے یعن اتپیڑن کے اپرادیوں کو سزا دلانا ہے اس قانون کے انسار بچے وہ ہیں جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے اس قانون کی ضرورت کیوں پڑی؟ دوہزار بارہ سے پہلے آئی پی سی کی دھارہ تین سو پچھتر، تین سو چوون اور تین سو ستھتر کے تحت ہی بچوں کے یعن اتپیڑن کو بھی دیکھا جاتا تھا مگر اس میں بات صرف فی میل چائلڈ کی ہوتی تھی میل چائلڈ کی نہیں وہیں پاکسو قانون چائلڈ کی بات کرتا ہے یعنی ہر جینڈر کے چائلڈ کے ساتھ اگر یعن اتپیڑن ہوتا ہے تو اس کے اپرادی کو اس قانون کے تحت پنش کیا جا سکتا ہے پاکسو قانون میں بچوں کے خلاف یعن اتپیڑن کو پانچ سیکشنز میں بانٹا گیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ یہ سیکشنز کیا ہیں اور ان میں سزا کے کیا پراودھان ہیں پہلا ہے پینٹریٹیو سیکشوال اسولٹ یعنی اگر کوئی شخص کسی بچے کے پرائیویٹ پارٹ میں اپنا پرائیویٹ پارٹ یا کوئی آبجیکٹ انسرٹ کرتا ہے یا بچے سے ایسا کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے تحت منیمم سات سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا اور فائن کا پروویجن ہے دوسرا ہے اگریویٹڈ پینٹریٹیو سیکشوال اسولٹ اس میں پوزیشن آف پاور میں رہنے والے لوگ جیسے سرکاری ادھکاری، پولیس ادھکاری، ہسپیٹل سٹاف یا منیجمنٹ، سکول سٹاف یا منیجمنٹ، ریمانڈ ہوم، چلڈرن کیئر ہومز یا ان سنستانوں کے سٹاف اگر کسی بچے پر پینٹریٹیو سیکشوال اسولٹ کرتے ہیں اس کے تحت منیمم دس سال کی سزا اور فائن کا پروویجن ہے اب آتا ہے سیکشوال اسولٹ یعنی اگر کوئی شخص کسی بچے کے پرائیویٹ پارٹ یا کسی اور باڈی پارٹ کو سیکشوال انٹینٹ کے تحت ٹچ کرتا ہے یا بچے سے ایسا کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے تحت منیمم سزا تین اور میکزیمم سزا پانچ سال کی ہے اور فائن کا بھی پراودان ہے اگریویٹڈ سیکشوال اسولٹ جو پوزیشنس آف پاور ہم نے آپ کو پہلے بتائے تھے اس سے جڑا کوئی بھی شخص اگر سیکشوال اسولٹ کرتا ہے اس میں منیمم پانچ اور میکزیمم سات سال کی سزا اور فائن کا پروویجن ہے انت میں ہے سیکشوال ہراسمنٹ اس کے تحت اگر کوئی شخص کسی بچے کو سیکشوال انٹینٹ کے تحت وربلی کچھ کہتا ہے انہیں گھورتا ہے الیکٹرونک یا ڈیجنل میڈیم یعنی فون کال سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے کانٹیکٹ کرتا ہے بچوں کو پورنگرافی دکھاتا ہے یا انہیں اس میں انڈلج کرتا ہے اس میں میکزیمم تین سال کی سزا اور فائن کا پروویجن ہے اس کے ساتھ ہی اگر کوئی اس طرح کے یون اتپیڑن کرنے کے لیے کسی اور کو اکساتا ہے یا ایسا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اسے بھی پاکسوں کے تحت سزا دی جاتی ہے پاکسوں کے کرائمز رپورٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کی نالج میں ایسا کوئی اپراد ہوا ہے اور آپ نے اسے رپورٹ نہیں کیا تو آپ کو بھی دوشی مانا جائے گا پاکسوں کے تحت جس پر اپراد درج ہوا ہے اس شخص کو ترنت گرفتار کر کے چوبیس گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کو بھی کہا گیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اتنے کڑے پروویجنز اس قانون میں ہیں تو بریج بھوشن کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ صرف بریج بھوشن ہی نہیں اتر پردیش میں پاکسوں کے قریب سر سٹھ ہزار ماملے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں یہ کل پینڈنگ ماملوں کا اٹھائیس پرسنٹ ہے ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے انسار قانون منترالے کے آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ 31 جنوری دوہزار تیئس تک پاکسوں کے تحت درج ہوئے قریب دھائی لاکھ کیسز دیش کی سات سو چونسٹھ فاسٹ ٹیک کوٹس میں پینڈنگ پڑے ہوئے تھے آپ نے پاکسوں سے جڑے سبھی پراودان سمجھے اور اس کے تحت ہونے والی گرفتاری اور ڈیوریشن کو بھی جانا ہے اب یہ بھی جان لیجئے کہ قریب ایک مہینہ پہلے بی جے پی سانسد اور ڈبلو ایف آئی ادھاکش بریج بھوشن شرن سنگھ پر پاکسوں کا ہی کیس درج ہوا تھا پر اب تک کوئی کاروائی ان پر نہیں ہوئی ہے تو یہ تھا پاکسوں قانون میرا نام ہے ستیم آپ دیکھ رہے تھے انسی ڈی کوٹس ایسے اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیجئے نیوز ٹلک ڈاٹ ان کے یوٹیوب چینل کو ہمیں فیس بک ٹوٹر اور انسٹاگرام پر فالو کیجئے شکریہ